World Health Organization ہمیں یہ recommend کرتی ہے کہ ہم نے daily 1.1 سے 1.6 gram یعنی 1100 mg سے 1600 mg omega 3 fatty acids daily لینے ہیں ان کی requirements کو پورا کرنے کے لیے egg yolks یعنی انڈے کی زردی ہمیں دن میں کتنی کھانی چاہیے اور کیوں کھانی چاہیے اور اس میں جو omega 3 fatty acids ہیں اس کی ہماری body میں کیا requirements ہیں اور کئی لوگوں کے mind میں یہ بھی ہے کہ egg yolk کھانے سے جو cholesterol کے levels ہیں وہ increase ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سب clear کروں گا egg yolks میں جو omega 3 fatty acids ہیں یہ heart disease کے رسک کو کم کرتے ہیں prostate اور breast cancer سے بھی prevent کرتے ہیں اور اس سے آپ کا immune system بہت strong رہتا ہے United States کی food consumption studies نے یہ indicate کیا ہے کہ majority میں جو لوگ ہیں وہ اپنی omega 3 fatty acids کی جو daily کی requirements ہیں ان کو پورا نہیں کرتے جو females اپنی omega 3 fatty acids کی requirements کو پورا نہیں کرتی تو ان میں breast cancer کے ہونے کا risk increase ہو جاتا ہے جب آپ cod liver oil جو fish کے liver سے بنتا ہے یا canola oil اپنی diet میں add کرتے ہیں تو اس سے آپ کی omega 3 fatty acids کی requirement 8% تک پوری ہو جاتی ہے اور ایک study کے مطابق جب individuals کو 4 whole eggs daily دیئے گئے تو 4 weeks کے بعد ان کے cholesterol levels بھی normal رہے بلکہ ان کے triglycerides یعنی جو ایک type of fat ہے جو ہمارے blood میں ہوتا ہے وہ بھی decrease ہوئے اگر آپ 3 whole eggs daily کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو same number of omega 3 fatty acids ملتے ہیں جتنا آپ ایک time fish کے میل سے لیتے ہیں ایگی اوکس ہماری eyesight اور memory کے لیے بہت beneficial ہیں ہمارے brain کے لیے بہت effective ہیں ہمارا blood pressure normal رہتا ہے اور اگر آپ ایگی اوکس daily کھاتے ہیں تو باقی جتنے بھی kolesterol والی اور چیزیں ہیں وہ آپ کم کھاتے ہیں ایگی اوکس وائٹیمن ڈی کا بھی best source ہے کیونکہ وائٹیمن ڈی اکثر لوگ اپنی diet میں نہیں لیتے کیونکہ یہ بہت selective foods میں ہوتا ہے اس study میں یہ بتایا گیا ہے کہ sunlight وائٹیمن ڈی کا best source ہے لیکن کیونکہ وینٹرز میں زیادہ تر لوگ اپنی outdoor activities کم کر دیتے ہیں اسی وجہ سے ان میں وائٹیمن ڈی کی deficiency ہو جاتی ہے normally foods میں وائٹیمن ڈی بہت کم quantity میں ہوتا ہے جس سے ہماری وائٹیمن ڈی کی requirement پوری نہیں ہوتی اس study میں یہ بھی دیکھا گیا کہ کیا ایگ یوکس سے وائٹیمن ڈی کی requirement کو پورا کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو study کا conclusion یہ ہوا کہ اگر آپ daily 4 egg yolks لیتے ہیں تو آپ almost 800 mg تک کمیگا 3 fatty acids لی لیتے ہیں جو کہ recommended amount کا almost 80% بنتا ہے تو ایگ یوکس سے آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں ایک سے زیادہ ایگ یوک کھاؤں گا تو مجھے ہارڈ کا مستہ نہ ہو جائے یا میرے کولیسٹرول level 9 increase ہو جائے یا مجھے blood pressure کا issue نہ ہو جائے میں نے ایکسر clients ایسے بھی دیکھے ہیں جو daily 6 to 8 egg yolks کھاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کا کولیسٹرول کا level بالکل normal رہتا ہے anyways یہ percent to percent بھی vary کرتا ہے تو اگر آپ daily 3 egg yolks کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی مسئلہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ہاں اگر کسی بندے کو already heart کا issue ہے یا وہ blood pressure کا patient ہے تو وہ اپنے doctor یا dietation کی recommended quantity کے مطابق ہی egg yolks کو consume کریں جو لوگ exercise کرتے ہیں like weight training کرتے ہیں یا cardio کرتے ہیں تو ان کے لیے daily 2 سے 3 egg yolks کھانا بہت ضروری ہے تاکہ ان میں nutrients کی deficiency نہ ہو egg yolks میں جو good cholesterol ہے اس سے males کے testosterone levels بھی boost ہوتے ہیں تو جتنا آپ کے testosterone کی levels raise رہیں گے اتنا آپ young بھی نظر آئیں گے اور آپ کے muscles بھی اچھی ہوں گے تو جب آپ کے muscles اچھی ہوں گے تو آپ کی skin بھی tight رہے گی تو hopefully آج کی ویڈیو سے egg yolks سے related جتنی بھی myths تھی وہ آپ کو clear ہو گئی ہوں گی ویڈیو سے related کوئی بھی question ہو تو comment box میں آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں so I'll see you guys in the next video موسیقی